الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا و اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلیم گزشتہ سموار کی مجلس میں دل سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی وہاں پہ یہ ارز کیا تھا کہ کچھ باتیں آئندہ ہفتے آئندہ سموار کو ارز کی جائیں گی اسی عنوان سے گزشتہ ہفتہ جو دعا تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے اور اسی دعا کے تحت قلب سے متعلق دل سے متعلق کچھ عرص کیا تھا کہ دل کیا ہوتا ہے اور آج کی اس محفل میں مختصر سے وقت میں مختصر سے بات اور وہ یہ ہے کہ دل کا کام کیا ہے اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں جو آزار رکھی ہیں ہر عضو کا اپنا کام ہے اپنی ڈیوٹی ہے وہ ایک کام کرتا ہے اپنا پاؤں ہیں تو ان کا کام چلنا ہے ہاتھ ہیں تو ان کا کام اٹھانا اور پکڑنا ہے کان ہیں تو ان کا کام سننا ہے آنکھی ہیں تو ان کا کام دیکھنا ہے زبان ہے تو اس کا کام بولنا ہے تو ہر عضو کا اپنا کام ہے تو آخر دل کا کام کیا ہے تو فرماتے ہیں جس طرح آنکھوں کا کام دیکھنا ہے کانوں کا کام سننا ہے زبان کا کام بولنا ہے پاؤں کا کام چلنا ہے اسی طرح دل کا کام ہے محبت کرنا کام دل کا محبت کرنا ہے اب انسان کے لئے دو راستے ہیں دو چیزوں سے محبت ہوتی ہے یا انسان دنیا سے محبت کرے گا یا انسان آخرت سے محبت کرے گا آخرت سے مراد اللہ سے محبت کرے گا تو اس دل میں یا اللہ کی محبت آئے گی اور یا پھر دنیا کی محبت آئے گی اور یہاں یہ بھی اذکروں کہ یہ دونوں محبتیں ایسی ہیں متضاد چیزیں ہیں کہ دونوں بیق وقت دل میں اکٹھی نہیں سما سکتی جمع نہیں ہو سکتی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑے اچھی مثال دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا یہ دو سگی بہنے ہیں سگی بہنے تو فرمایا کہ جس طرح دو سگی بہنے بیق وقت ایک شخص کے نکاح ہمیں نہیں آ سکتی اسی طرح دین اور دنیا ایک انسان کے ایک دل میں اکٹھی نہیں سما سکتی دین آئے گا پھر دنیا کی محبت نہیں ہوگی اور جب دنیا کی محبت آئے گی تو پھر دین کی محبت نہیں ہوگی تو دو میں سے محبت وہ ایک سے ہی کی جا سکتی ہے دونوں سے نہیں اور اللہ رب العزت نے انسان کا جو دل بنایا ہے فرماتے ہیں کہ دل کا کام تو ہے محبت کرنا لیکن اللہ رب العزت نے انسان کا دل اپنی محبت کیلئے بنایا ہے دنیا کی محبت کیلئے اللہ نے انسان کا دل نہیں بنایا ضرورت ہے دنیا دنیا ضرورت ہے ہمارا گزران اسی پہ ہوتا ہے دنیا کی چیزیں دنیا کی نعمتیں دنیا کا حصول مال کا اکٹھا کرنا اس کا جمع کرنا یا اس کا حاصل کرنا رزق حلال کمانا ہماری ضرورتیں ہیں لیکن ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھنا اس کو دل میں داخل نہیں ہونے دینا کیونکہ دل یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کیلئے بنایا ہے اور جب دنیا کی محبت دل کی طرف آتی ہے تو پھر سفینہ ڈوبنے لگتا ہے جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چل سکے گی پانی میں ہی چلے گی لیکن چلے گی اس وقت جب پانی باہر ہوگا کشتی چلتی رہے گی اور جب وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر کشتی چلے گی نہیں بلکہ ڈوب جائے گی اس طرح دنیا اور دنیا کی چیزیں ہماری ضرورت تو ہیں ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن کشتی کے طرح رہنا ہے اور رکھنا ان کو باہر باہر ہے اگر دل میں داخل ہونے لگی دنیا کی محبت تو پھر یہ سفینہ انسان کا ڈوب جائے کرتا ہے تو دل کا کام ہے محبت کرنا اور یہ دل اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے اسے دنیا کی محبت کے لیے نہیں بنایا اس دل میں اللہ کی محبت ہی ہونی چاہیے وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ شیطان کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے پھر اس نے کبھی جنت میں داخل نہیں ہونا اب اس کے لیے پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی اور اس کا جرم اتنا ہے کہ کبھی اس کی معافی نہیں ملے گی اسے نہ جرم معاف ہوگا نہ جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے تو شیطان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا اور اہلِ ایمان کا اصل وطن کون سا ہے اصلِ وطن کا پتہ ہے آپ کو کہاں سے آئے ہیں آپ جنت ہے وطن سب انسانوں کے باپ حضرتِ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے جنت سے تو وطنِ اصلی جنت ہے دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اب دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک محلت دیئے وقت دیا ہے کہ اب اس میں اپنی اہلیت ثابت کرو کہ تم اپنے وطنِ اصلی کی حق دار بھی ہو کے نہیں اگر اس کی حق دار ہو تو اپنی اہلیت ثابت کرو اور وہ کیسے ثابت ہوگی ایمان کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے تو انسان کا ایک مسلمان کا اصلی وطن اصلی گھر وہ جنت ہے مسلمان کا اصلی گھر جنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کیا ہے مسلمان کا دل اللہ کا گھر کیا ہے مسلمان کا دل اور مسلمان کا گھر جنت تو فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے جو تیرا گھر تھا جنت جو تیرا گھر تھا میں نے تیرے دشمن کو ہمیشہ کے لیے تیرے گھر سے نکال دیا مسلمان کا گھر جنت ہے دشمن کون ہے شیطان تو میں نے تیرے دشمن کو تیرے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تو اے میرے بندے جو میرا گھر ہے یعنی تیرا دل اس میں سے تو بھی میرے دشمن کو ہمیشہ کیلئے نکال دے اور اللہ کا دشمن کیا ہے شیطان ہے اور پھر شیطان کی آگے یوں سمجھ لے کہ دنیا ہے یہ دنیا کا جو لفظ آتا ہے نا تو کچھ ساتھی پریشان ہو جاتے ہوں کہ دنیا سے کیا مراد ہے دنیا سے مراد نوٹ ہیں دنیا سے مراد مکان ہیں دنیا سے مراد سواری ہے دنیا سے مراد اولاد ہے کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے خالق سے غفلت میں ڈالنے والی ہو جدا کرنے والی ہو اسی کو دنیا کہتی ہے ہر وہ چیز جو بندے کا تعلق رب سے کاٹنے کا ذریعہ بننے والی ہو وہ دنیا ہے اس میں اولاد بھی ہو سکتی ہے اس میں مار و دولت بھی ہو سکتا ہے اس میں کاروبار بھی ہو سکتا ہے اس میں مکانات اور محلات بھی ہو سکتی ہے اس میں گاڑیاں اور سواریاں بھی ہو سکتی ہیں تو اللہ رب العزت نے دل بنایا انسان کے جسم میں تو جس طرح انسانی جسم کے ہر عضو کا اپنا کام ہے زبان بولتی ہے کان سنتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں اسی طرح جو دل ہے اس کا کام ہے محبت کرنا تو اب محبت دو طرح کی ہے یا اللہ کی محبت ہے یا مخلوق کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے یا پھر اس دنیا کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے اور یا دین کی محبت ہے تو اب دو میں سے ایک محبت ہی بیق وقت اس دل کے اندر سما سکتی ہے اور انسان نے اسی پر محنت کرنی ہے اور جب دنیا کی محبت آتی ہے نا تو پھر انسان سے خلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے تو حدیث شریف پر فرمایا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے ہر گناہ کی بنیاد فرمایا کہ وہ دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت آئی تو پھر غلطیاں کے اور کوتاہیوں کے اور گناہوں کے راستے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں یہ بنیاد ہے اس نے رکھ دی اور پھر اس طرح یہ تو حدیث شریف تھی آگے پھر بزرگوں نے فرمایا یہ اگلے جملہ ساتھ رو نے کر دیا وہ فرماتی ہے کہ اس کا ترک کرنا چھوڑنا اس کو دل سے نکالنا یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا فرمایا ہر فضیلت کو حاصل کرنے کی چابی ہے جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اللہ کی محبت دل کی اندر آئے گی انسان کے تو پھر یوں سمجھو کہ چابی اس کے ہاتھ آ گئی ہے اب وہ فضیلت ہی حاصل کرے گا اب اس کے لیے نیکی کے راستے کھلیں گے بھلائی کے راستے کھلیں گے اللہ تک پہنچنے کے راستے اس کے لیے کھلیں گے اور پروردگار عالم سے محبت تو اس لیے حاصل بھی کرنی چاہیے اگر باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں تو دو بڑی وجوہات تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ سے محبت ہم کیوں کریں پہلی محبت تو اس لیے پہلی وجہ تو یہ کہ وہ سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں دنیا میں ہمیں وجود بخشا ہمیں زندگی عطا کی دنیا کی ہر نعمتیں عطا فرمائی ہیں اتنی نعمتیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے آج کل کے کمپیوٹر کے دور میں بھی اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے تیز رفتاری کا دور ہے ہم شمار نہیں کر سکتے بلکہ اگر کہا جائے کہ کسی نے ریت کے ذروں کو شمار کر لیا ہے تو اکل مان سکتی ہے کوئی اگر کہے کہ بارش کے قطروں کو گن لیا گیا تو اکل مان لے گی اور کوئی اگر کہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم نے شمار کر لیا اکل بھی نہیں مانتی اتنی نعمتیں تو محسن ہیں اس لحاظ سے بھی اپنے محسن سے محبت کرنی چاہیے اپنے وجود کو انسان دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن حکیم میں غور و فکر کی اور تدبر کی دعوت دیتی ہیں انسان آؤ اگر دنیا کی پھیلی ہوئی اور بکری ہوئی میری نعمتوں سے تم نصیت حاصل نہیں کر سکتے دنیا کی اتنی بکری ہوئی نعمتوں سے تم مجھے پہچان نہیں سکتے میرا تعارف حاصل نہیں کر سکتے و فی انفسکم افلاتم السرون فرمایا اپنے وجود کو دیکھ لو چند فٹ کے وجود کو دیکھ لو اس میں میں نے کتنے مناظر رکھے ہیں اپنی پہچان کے اپنی قدرت کے میں نے کتنے نظاریں تمہارے وجود کے اندر رکھ دیئے ہیں اور پھر اس پر انسان شکر بھی ادا کرے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کر لیا کریں آنکھیں بند کر کے ذرہ سر جھکا کے بیٹھا کریں اللہ آپ کے کتنے احسانات ہیں بلکہ نماز کے بعد جب یہ تصبیحات پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تین تیس مرتبہ جب پڑی جاتی ہیں تو تمجھو سے پڑھا کریں اس مجلس کا یہی فائدہ تو ہوتا ہے اور یہی مقصد ہے تعلق اللہ کے ساتھ جڑنا صرف ضربیں لگانا نہیں ہے کہ تصبیحات پڑھنی دعا مانگ لیا اور چلے گئے نہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ جائے یہ نیت کر کے آیا کریں تو تعلق کیسے جڑے گا جب ہم غور اور تدبر کریں گے جب اس بارے میں سوچیں گے تصبیحات جب پڑھی جاتی ہیں نا تو ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کون کون مسجد میں آیا ہے کون کون نہیں آیا کون وضو بنا رہا ہے کسی رکعت رہ گئی ہماری تصبیح یہ ہوتی ہے اب یہ پتہ نہیں سبحان اللہ ہم وہ گن رہے ہیں یا آنے والوں کو گن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں توجہ کیا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تصور کریں کیسا بلند آسمان بنایا میرے اللہ نے سبحان اللہ کیسے زمین کو پھیلایا سبحان اللہ کیسے یہ نعمتوں کی بارش مجھ پہ پرس رہی ہے سبحان اللہ اس تصور سے پڑھیں ایک ایک نعمت کو دیکھیں اور جب پھر پڑھیں الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے دعا بھی ہے کلمہ شکر بھی ہے حدیث شریف میں اس کو دعا بھی کہا گیا ہے افضل الدعا الحمدللہ شکر ادا کریں اللہ آپ کا شکر ہے اگر مجھے آپ آنکھیں نہ دیتے تو آج میں اندھا ہوتا اگر مجھے سمات کی قوت نہ ملتی تو آج میں بہرا ہوتا اگر مجھے قوت گویائی نہ ملتی تو آج میں گونگا ہوتا اگر مجھے چلنے کی طاقت نہ ملتی تو آج میں لگڑا ہوتا میں آپ کے گھر تک نہ آسکتا میں نماز نہ پڑھ سکتا اللہ اگر آپ نے ہاتھوں میں قوت نہ رکھی ہوتی تو آج میں لولہ کہلاتا اے پروردگار اگر آپ نے مجھے عقل ندی ہوتی تو آج میں بھی فاطر العقل اور پاگل بن کر گلیوں میں گھومتا اور بچے مجھے پتھر مارتے اللہ کتنا احسان ہے آپ کا کتنا شکر ہے الحمدللہ نعمت یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور پھر فیدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو یاد کر کر کے ان پر شکر ادا کرتے جاؤ میں تمہارے لئے نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا سائیکل دی ہے تم شکر کے کلمات ادا کرو گے تو میں موٹر سائیکل پہ سواری کرا دوں گا اس پہ سوار ہوگا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں گاڑی پہ بٹھا دوں گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو شکر ادا کرنا ان نعمتوں پر جتنا کسرت سے ہو اور زیادہ وقت نہیں ملتا تو نماز کے بعد تو پڑھنی ہے تصور کے ساتھ آرام سکون سے پڑھ لیا کریں جہاں آپ دو منٹ لگاتے ہیں وہاں تین منٹ لگ جائیں گے تو کیا ہوا تو پہلی بات اور پہلی وجہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمارے محسن ہیں اور ان کی ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی آج کے لیے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ تعلق اس سے رکھو جو آپ کے کام آ سکے کہتے ہیں نا کہ تعلق رکھنا یار تو کسی ایسے بندے سے رکھو جو کام تو آ سکے کسی کا دوست اگر نکمہ ہونا اسے کہتے ہیں نا کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے چھوڑو اسے ایسے بندے سے تعلق رکھو جو تمہارے کام تو آئے سیاستدانوں سے تعلق رکھو کل کو کام آئے گا کوئی نوکری وغیرہ مل جائے گی کچھ اور مل جائے گا اور کچھ نہیں تو کوئی ٹھیکہ مل جائے گا تعلقات رکھے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ فعال لما یرید ہے جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ سے محبت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ غنی ہے اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اس کے اپنے خزانے اتنے ہیں کہ جو کسی عقل میں سماؤ ہی نہیں سکتے سب کچھ وہ دے سکتے ہیں سب کچھ وہ عطا کر سکتے ہیں وہ غنی ہیں بینیاز ہیں اور اس لیے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں میں جو چاہوں مانگوں وہ عطا کرنے پر قادر ہیں قادر مطلق ہیں اور اس لیے کہ میرے جو بھی حالات آئیں وہ علیم کل ہیں میرے ہر بات کو ہر میری پریشانی کو وہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں رہا دوست وہ ہے جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لے کہ میرا دوست پریشانی میں ہے تو اللہ رب العزت سے دوستی رکھیں وہ ذات ہے کہ جو دلوں میں اُبھرنے والے جذبات کو بھی پہچان لیتے ہیں چہرے پہ تو بعد میں آئے گا اور پھر اللہ رب العزت قدردانی بھی کرتے ہیں جو اللہ کی محبت میں نکل پڑتا ہے تو پھر رب تعالی اس کو ایسے نہیں چھوڑا کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ حجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت قرب و جوار کے لوگ بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں آتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا جس کو آپ کی مجلس مل گئی اخلاص کے ساتھ آیا تو ایمان کی دولت لے کر اٹھا تو قریب کی ایک بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا عبداللہ اس کا نام تھا وہ بھی ایک دن آیا مدینہ منورہ شہر آ گیا اس نے بھی سنا یہاں اللہ کی پیغمبر تشریف لائے ہیں تو سوچے چلو میں بھی چلا جاؤں زیارت کرلوں دیکھ لوں وہ کون ہے ملاقات کرلوں تو وہ آ گیا آ کر بیٹھا تو پھر عقل و خیرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا بس ایک ہی نگاہ پڑھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا وہاں سے واپس چلا گیا گھر گیا تو اپنے اسلام کو چھپانے لگا اس کا چچا تھا جو بڑا سخت مزاج قسم کا بندہ اور اسلام کا کٹر مخالف اب اس نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا لیکن یہ ایسا نور ہے یہ ایسی روشنی ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں ہے کب تک چھپاتا پتہ چل گیا چچا نے بلایا اور اس نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ چکا ہے مولت دیتا ہوں واپس پلٹا اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آجا ورنہ تیری خیر نہیں چھوڑوں گا نہیں میں تجھے اس نے کہا جی اب تو نبی کا دامن تھام لیا ہے اب تو اے نا توان عشق تجھے حسن کی قسم دامن کو یوں پکڑ کے چھڑایا نہ جا سکے یہ تو وہ لوگ تھے جب دامن پکڑتے تھے تو کہاں چھوڑتے تھے نہ دنیا کی لالچ اور نہ کسی کا روب اور دب دبا ان پر حاوی ہو سکتا تھا کہ وہ چھوڑ دیں نہیں ہو سکایا سا ان کے پھر قدم نہیں ڈگمگائے ثابت قدم رہے اِنَّ الَّذِينَ قَادُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمْ مَسْتَقَامُوا اس کی وہ عملی تصویر تھے کلمہ پڑا اور اس پر ڈٹ گئے جوان کہنے لگا چچا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں اب میں دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا چراغ جو محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل میں میرے سینے میں لگا دیا ہے جو بتی جلائی ہوئی ہے اب بجھ نہیں سکتی شام کا وقت ہے چچا نے لباس اتار لیا ننگا کر دیا اور ڈھکا دے کر گھر سے نکال دیا چلو جہاں مرضی آئے جاؤ لباس اتر گیا اللہ کی محبت میں ننگا ہونا پڑا والدہ نے دیکھا برداشت نہ کر سکی چھپ کر اس نے ایک چادر پڑی تھی ذرا جلدی سے پھینک دی بیٹا اٹھا لو تیرے کام آئے گی سطر چھپا لے اپنا اس عبداللہ نوجوان نے چادر کے دو حصے کر لیا پھار دیا اس کو دو ٹکڑے کر دیا ایک تہبان کی صورت میں باندھیا سطر چھپانے کے لیے دوسرا ٹکڑا کندوں پہ ڈال دیا اپنی بستی سے چلے اور مدینہ منورہ کی طرف سفر اختیار کیا پیدل چلے جا رہے ہیں کیا عالم ہوگا اور کیا سوچیں ہوں گی کیا تصورات ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس عالم میں گھر سے نکالا گیا اللہ کی محبت میں مست ہو کر جا رہے ہیں صبح کا وقت ہوا مسجد نبی میں پہنچیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی صحابہ اکرام نے بھی دیکھا کہ چھوٹا سا کپڑا ہے گھٹنوں تک وہ نیچے باندھا ہوا ہے ایک ٹکڑا ہے جو اوپر ڈالا ہوا ہے اور دور سے ہی ان کا آنا ایسے لگ رہا تھا جیسے بزبان حال وقت کہہ رہا تھا کہ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کر وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی آپ مسکرہ اٹھیں کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ جو آپ کی مسکرہہٹ دیکھا کرتے تھے آپ کی مسکرہہٹ دیکھنے والے کتنے خوش نصیب تھے وہ مسکرہہٹ کہ جسم اس کراہٹ سے جنت کو بھی جوانی ملتی ہے تو آپ نے فرمایا آؤ عبداللہ ذلبجادین آؤ کہاں سے آ رہے ہو عبداللہ نام ہے ذلبجادین اللہ کے محبوب نے اس موقع پر لقب دیا دو چادروں والا ایک نیچے باندھی ہوئی دوسری اوپر ڈالی ہوئی ذلبجادین یہ لقب ایسا پکا ہوا بعد میں کہ نام کے ساتھ ہی لگ گیا وہ اسی نام سے ہی پکارے جاتے تھے اور ان کو پہچانا جاتا تھا آج بھی احادیث میں ذکر آتا ہے تو ساتھ یہ لقب لکھا ہوتا ہے تو اتنی بڑی قربانی دی اللہ کی محبت میں اور پھر انعام کیا ملا عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سے محبت کرنے والوں کی قدردانی کیسی فرماتے ہیں کیسی قدردانی فرماتے ہیں دنیا میں آپ کیسے محبت کریں تھوڑی سی آپ سے غلطی ہو جائے گی تو پھر دیکھیں کیا عشر کرتے ہیں آپ کا کیسے دھکے ملتے ہیں آپ لیکن اللہ تعالی کیسی قدردانی کرتے ہیں ایک جہاد کے سفر میں عبدالعہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عبداللہ ذلبجادین بھی ساتھ ہیں دوران سفر بخار ہو گیا بخار نے شدت اختیار کر لی اور اتنا شدید ہوا کہ وقت آخرہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی وہ جوان عبداللہ ذلبجادین جس کو آپ نے لقب انعیت فرمایا تھا وہ سخت بیمار ہے تکلیف میں ہے آپ نے فرمایا لے آؤ میرے پاس چنانچہ ان کو لایا گیا وہ آئے تو اللہ نے کیسی قدردانی کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذلبجادین کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا اب سر گود میں پڑا ہے آنکھیں اوپر کو اٹھی تو اللہ کے رسول کا چہرے انور تھا سر گود میں ہے گویا قدموں میں ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے تو ذلبجادین اسی حال میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتی ہیں کہ نگاہیں اللہ کے رسول کے چہرے انور کی زیارت کر رہی تھی انعام دیا اللہ نے روح پرواز کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دیا جائے کفن کا انتظام کیا جائے اور کفن کے لیے کیا ملا کہ جو جسم جو بدن اللہ کی محبت میں ننگا ہوا تھا اللہ نے اس بدن کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنے محبوب کی چادر میں چھپایا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری چادر لے جاؤ اس میں اس کو کفن دو کفن دیا گیا جنازے کی نماز عدا ہوئی قبر کی طرف لایا گیا تو ہمیشہ دستور ہے نا کہ جب قبر میں اتارتے ہیں کسی میت کو تو جو قریبی عزیز ہوتا ہے وہ قبر میں اترتا ہے اور وہ مجد کو ہاتھوں پہ لے کر ہی رکھا کرتے ہیں قریبی عزیز ہی ہوا کرتا ہے تو جب عبداللہ ذلبجادین کی لاش مبارک جب لائی گئی قبر پر تو اللہ کے محبوب خود نیچے قبر میں اترے افہمایا کہ مجھے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں میرے پروردگار عبداللہ سے میں راضی ہوں آپ بھی راضی ہو جائیں اس موقع پر حضرت عمر کی چیخ نکل گئی کہ اے کاش آج اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میں عبداللہ نہ ہوتے میں ہوتا تو اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتی ہے جو اللہ کی محبت کو دل میں سجا لیتے ہیں اللہ کی محبت سے اپنے دل کو روشن کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر قدردانی فرماتے ہیں ایسے نہیں چھوڑ دیتے پھر حضرت زنیرہ ایک صحابیہ ہیں کلمہ پڑھا مکہ مکرمہ میں مظالم ڈھائے جا رہی ہیں کلمہ پڑھنے والوں پر مردوں پر بھی عورتوں پر بھی حضرت زنیرہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے باندھی تھی کمزور تھی عورت ذات تھی مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے کلمہ چھوڑ دے کلمہ کہاں چھوڑتا ہے جس نے نبی کا دامن تھام لی آپ وہ کہاں چھوڑ سکتے ہیں بڑے طریقے اور حربے آزمائے گئے اور آخر میں ظلم اتنا کیا گیا کہ لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کو داغا جاتا تھا لیکن زنیرہ ڈٹی رہی اسلام پر آخر ایک دن انہوں نے ایسی سزا دی سر پر ایسی ضرب لگائی کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی چلی گئی نابی نہ ہو گئی لیکن اللہ کی محبت دل میں ہے کسی بات کی پروائی نہیں ایک دن ایک مشرق نے کہا کہ زنیرہ دیکھ لے ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتی تھی نا ہمارے معبودوں نے تم سے بینائی چھین لی ہے اب دیکھتے ہیں تیری بینائی تجھے کون واپس کرتا ہے جب یہ سنا دوزاروں کا تار رونے لگی اندر آئیں کمرے میں اور سیدھا سجدے میں چلی گئی اے میرے پروردگار میرے جسم کو مارا پیٹا گیا میں نے کبھی شکوا نہیں کیا میرے سر پر ضربیں لگائی گئی میں نے کبھی شکوا نہیں کیا اے میرے پروردگار میری بینائی چلی گئی میں نے کبھی شکوا نہیں کیا اے میرے رب مجھے بینائی بھی آپ نے دی تھی لینے والے بھی آپ ہیں اب یہ آپ کی جو صفت ہے وہ بتوں کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ انہوں نے بینائی شینی ہے اے میرے پروردگار میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کر سکتی اے اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے جو تانہ دے کر گئے ہیں کہ اب تیری بینائی کون لوٹائے گا میں دکھا دوں گا کہ میرے رب نے لوٹا دیئے دعا مکمل کی ہاتھ چہرے پر پھیرے جب آنکھ کھولی تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ تیز بسارت عطا فرما دی تھی پہلے سے بھی زیادہ تیز نگاہیں اور بینائی واپس لوٹا دی تھی تو اللہ رب العزت قدردانی کرتے ہیں ان بندوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان نیفلوں کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنا یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑنا جنت کی طرف راستہ جنگلوں سے نہیں جاتا یہ نہیں بازاروں سے جاتا ہے لیکن بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں گزرنا یہی سے ہے لیکن اپنے آپ کو بچا کر اپنے حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی محبت کا چراغ دل میں روشن کیے ہوئے گزرنا ہے تو پھر آگے کامیابی و کامرانی ہے اور پروردگار عالم پھر ایسے بندوں کو ترہا نہیں چھوڑا کرتے اور ان کی قدردانی فرمایا کرتے ہیں تو اس کے لیے جہاں ہم دنیا کے لیے سوال کرتے ہیں اکثر لوگ وضائف پوچھتے ہیں نوکری کے لیے وظیفہ کاروبار میں برکت کے لیے تعویز کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ شادی کے لیے وظیفہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وظیفہ بتائیے کسی نے نہیں پوچھا حالانکہ اصل کام کی چیز تو یہی ہے تو اللہ رب العزت سے آپ باقی چیزیں اپنی ضرورتیں مانگیں روکا نہیں گیا اس سے اجازت دی گئی ہے بلکہ خود سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے مانگیں دنیا کی بھلائی مانگیں آخرت کی بھلائی بھی مانگیں دنیا کی نعمتوں کا سوال بھی کریں لیکن سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی محبت ہے وہ بھی اللہ سے سوال کریں تو اس لیے آج کی جو دعا ہے مختصر سی اللہم انی اسعالوکا حبکا وحب من يحبک اللہم انی اسعالوکا حبکا یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا بہت ساری چیزیں مانگ چکا ہوں اب تک اللہ بڑے میں نے کاروبار کے لیے وظیفیں پڑے بڑی دعائیں مانگیں نوکری کے لیے بڑی دعائیں مانگیں اللہ میں نے بہت کچھ آپ سے مانگا یا اللہ اب میں آپ سے آپ کو ہی مانگ رہا ہوں اب میں آپ سے آپ کی محبت مانگ رہا ہوں وحب من يحبک اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں اپنی محبت بھی عطا فرما اور اپنے ان بندوں کی بھی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں مختصر سی دعا ہے مختصر سا جملہ ہے جب بھی نماز پڑھیں نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ یہ سوال اللہ سے کل دیا کریں دنیا کی نعمتیں مانگیں ساتھی بھی کال دیا کریں اللہم انی اسعالوک حبک یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اپنی محبت عطا فرما وحب من يحبک اور محبت ان بندوں کی بھی عطا فرما جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقیقی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے یہ محبت کریں موسیقی